اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے آئی پیل کو لے کر آج شام کیکی آر آر سی بی کے بیچ ہونے والے میچ کو استغیت کر دیا گیا ہے خبر یہ ہے کہ کیکی آر کے دو کھلاڑی کرونا پوزیٹیف پائے گئے ہیں مطلب یہ ہوا کہ کرونا کا قہر اب انڈین پریمیر لیگ پر بھی پڑا ہے تو آج ہونے والا کیکی آر آر سی بی کا میچ رد ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے سپورٹس ایٹر وکرانت گپتہ جڑ چکے ہیں وکرانت کون سے یہ دو کھلاڑی ہیں اور یہ جو میچ رد ہوا ہے اس کا آگے کے آئی پیل کے میچ پر بھی کیا گوئی اثر پڑے گا جی بالکل پڑے گا آج کا میچ پوسپون کیا گیا یعنی کہ اس کو ری شیڈیول کیا جائے گا لیکن وحرن چکرورتی اور صندیب واریور یہ دو کھلاڑی ہیں کولکتا نائٹ رائیڈرز کے باقی کھلاڑیوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے ہر روز ہو رہا ہے اور فلال باقی سب نیگیٹیو ہیں لیکن اب آئیسولیشن کر دی گئی ہے ان دونوں کو تو آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے یہ تو اب ریکاور ہو کر آئیں گے تو آئیں گے اب دکت یہ ہے کہ چار ٹی میں احمد آباد میں تھی چار ٹی میں آپ کی دلی میں تھی کولکتا نائٹ رائیڈرز احمد آباد میں تھی وہاں پر انہوں نے پچھلے تھرزڈی مائچ کھیلا تھا دلی کے ساتھ اور پنجاب بھی وہاں پر ہے پنجاب نے کل دلی کے ساتھ مائچ کھیلا ہے آج ان کو بینگلور کے ساتھ کھیلا تھا دکت یہ ہے کہ دلی اور کولکتا کے مائچ میں بھی تو کھلاڑی ملے ہوں گے اب دلی کے کھلاڑیوں کا بھی دیکھنا ہوگا دلی سے پنجاب کے کھلاڑیوں کو دیکھنا ہوگا تو ایک راحت کی بات یہ ہے اگر یہ آئی پیل آگے جاتا ہے اگلے دو دن احمد آباد میں مائچ نہیں ہے یعنی کہ کل بھی نہیں ہے پرسو بھی نہیں ہے اور شیڈیول کے مطابق پرسو احمد آباد میں اگلا مائچ ہونا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا جو ڈیلی لگ ہے اس کو کانٹینیو کیا جائے گا کیونکہ چار ٹیمیں جو دلی میں ہے وہ کہلے گی احمد آباد والی ٹیموں کو جن کی ان کے ساتھ باتچیت ہے یا جب پھر ایکسپوزر ہوا ہوگا ان کو آئیسولیشن میں جانا پڑے گا چھے دن کے آئیسولیشن میں تین تین ٹیسٹ ہوں گے اور جب آپ تینوں ٹیسٹ اب نیگٹیو لے کر آتے ہیں تب ہی آپ کی پوری ٹیم ٹھیک ہوگی لیکن ایک بات آپ نے گلیر کر دیا وگران دیا پر کہ یہ مائچ رد نہیں ہوا ہے